بسم اللہ الرحمن الرحیم مجاہد نولیج سٹوڈیو میں محمد مجاہد شہزاد ایک دفعہ پھر اپنے چینل پر واپسی تھوڑی سی دیر تھوڑی سی مصروفیات کچھ کمپلیکیشنز اور اب انشاءاللہ پھر ری جائن کیا ہے آپ لوگوں کو تو چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف آج کا جو ہمارا لیکچر ہے جس کو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہے نیٹریشنل ڈیزیز آج کا لیکچر ایمپورٹنٹ اس وجہ سے بھی ہے کہ آج میں شیئر کرنا چاہوں گا کچھ سٹوڈنٹس کا باک جو کہ پری میڈیکل ایف ایسی کے سٹوڈنٹس ہیں اور یہ ہی ان کے میرے نام منشن کیے ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ ان سب کے نام ہر ایک سائٹ پہ آئیں تاکہ جو ان لوگوں کی پارٹیسپیشن ہے وہ تھوڑی سی ایکسپلور بھی ہو ان لوگوں نے ہیلپ آرٹ کیا ہے اس چپٹر میں سے جو ریلیٹریٹر ڈائیگرامز ہیں ان لوگوں نے ہیلپ کی ہے سو ان لوگوں کا خود بھی ایکسپرینس اچھا رہا ہے اور ان لوگوں نے خود بھی گین اچھا کیا ہے پریزمٹیشنز بھی کبر کی ہیں سو اس لئے میں نے لوگوں کے یہاں پہ نام منشن بھی کیا ہے سو چلیے دیکھتے ہیں ون بے ون کیا ہم نے آج کے لیکچر میں ڈسکس کرنا ہے سب سے پہلے جو ہم ڈسورڈر ڈسکس کریں گے دیکھتے ہیں وہ ہے ڈسپیپسیا ایمپورفیکٹ اور انکومپلیٹ ڈیجیشن is called as ڈسپیپسیا اب جو ہم سے ڈسپیپسیا ہے یہ ایکچولی کوئی ڈیزیز یا ڈسورڈر نہیں ہے ایکچولی اس کیس میں ہوتا ہی ہے کہ خوراک جو ہم کھاتے ہیں جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس کی انکومپلیٹ یا انپورفیکٹ ڈیجیشن ہوتی ہے اور اس کنڈیشن کو جو ہم نام دیتے ہیں اس کو ہم بلتے ہیں ڈسپیپسیا جیسے کہ یہ نیچے لکھا ہے یہ خود ایک ڈیزیز نہیں ہے سمٹومیٹک آف آدھر ڈیسورڈر بلکہ اس کی وجہ سے کچھ دوسری ڈیسورڈر یا ڈیزیز ہو سکتی ہیں یہ خود ایک ڈیزیز نہیں ہے اور ہم کیسے گیس کریں گے کہ ڈسپیپسیا فال کر رہی ہے سو اس کے لئے کچھ سائن سمٹمز ہیں جو کہ میں یہاں پر منشن کی ہوئے ہیں سب سے پہلے آجے گا ابڈومینلی ڈسکومفرٹ جو ابڈومینلی ڈیسورڈر جیسے کہ آپ کے جو چسٹ کے نیچے والا اور پیلوک کے اوپر والا جو ریجن ہے وہاں پہ آپ کو ڈسکومفرٹ فیل ہوگا فلیچولنس گیس والی کنڈیشن ہو جائے گی ہارٹ پرن ہارٹ میں پین ہونے کی فیلنگ آئے گی لیکن وہ ہارٹ کی پین نہیں ہوگی نیسیا امینس کے اس کنڈیشن میں مطلی والی کنڈیشن ہے وارمٹنگ والی کنڈیشن ہے لیکن وارمٹنگ ہوتی نہیں ہے اور نیکسٹ وارمٹنگ یا وارمٹنگ ہو بھی سکتی ہے تو جو ان سے یہ والے سائن اینڈ سیمٹمز ہیں یہ ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں کہ یہ ڈسپیپسی والی کنڈیشن ہے نیکس چلتے ہیں دیس سیمٹمز میں اکر ایرگلرلی ایڈ انڈ ڈیفرنٹ پیٹرن فارم ٹائم ٹو ٹائم ابھی جو ہم نے یہ سائن سیمٹمز ڈسکس کیے ہیں یہ سارے ایک کے ساتھ ایک ساتھ بھی ہو سکتے ہیں یا ان میں سے کچھ فال کر سکتے ہیں کچھ نہیں یا جو ہم نے آرڈر لکھا تھا کہ پہلے یہ ہوگا دوسرے نمبر پہ یہ ہوگا اس میں اے سچ کوئی کلیرٹی نہیں ہے کوئی بھی سائن سیمٹم پہلے آسکتا ہے کوئی بات بھی آسکتا ہے لیکن انہی سائن سیمٹم میں ہوگا تو وہ ہم اس میں فال کروائیں گے ڈیجیشن والی وہ کس طرح سے ہوگی سو پہلی چیز ہے ایکسیسیو ایسیڈیٹی انسٹمک اگر اسٹمک میں ایسیڈیٹی کا لیول نارمل سے زیادہ ہے تو اس کیس میں جو پی ایچ ہے وہ زیادہ ہو جائے گی اور جو پیپسن انزائم ہے وہ پروپلی ورک نہیں کرے گا کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ایک سپیسیفک پی ایچ کے اوپر ہر انزائم کام کرتا ہے تو جو پیپسن ہے پی ایچ کے اوپر کام کرتا ہے اور اگر وہ پی ایچ زیادہ ہو جائے چار پانچ سے بھی زیادہ ہو جائے تو اس کیس میں کیا ہوگا اس کیس میں یہ ہوگا کہ انزائم آئینائز ہو جائے گا اور اس میں جو یا جو سبسٹریٹ آئیونائزیشن اس کی ہو جائے گی اور اس کیس میں جو انزائم ہے وہ پروپر فنکشن نہیں پرفارم کرے گا جس کی وجہ سے پروٹین کے ڈیجیشن نہیں ہوگی اس کے بعد ہے فالٹی فنکن آف تسٹمک اور انٹیسٹن یہ سٹمک کا فالٹی فنکشن ایک سیڈیٹی کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا انٹیسٹرین میں کوئی پروپلم ہے کسی بھی وجہ سے کوئی بھی انفیکشن ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو فوڈ کی کمپلیٹ ڈیجیشن نہیں ہوگی جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ جو فوڈ کی ڈیجیشن ہے وہ موت کیاوٹی میں ہونے کے بعد پھر سٹمک اور سمال انٹیسٹن میں ہوتی ہے تو اگر تینوں میں سے کسی بھی جگہ پہ مطلب کہ جو اس کا پروپر فنکشن ہے پارٹیسپیشن ہے ڈیجیشن میں اگر وہ کمپلیٹ نہ ہوا تو ڈیسپیپسیا والی کنڈیشن فال کرے گی اس کے بعد ہے جی انسفیشنٹ کالیٹی اور کانٹیٹی آف تا بائل سکریشن اگر بائل جوز کی کانٹیٹی یا کالیٹی افیکٹڈ ہے جو کہ اس مال انٹیسٹن میں آکے پارٹیسپیشن کرتی ہے ڈیجیشن میں تو اگر یہ چیزیں کم ہیں اب نارمل نہیں ہے تو اس کیس میں بھی سمال انٹیسٹن میں نارمل ڈیجیشن کا پاسسٹ نہیں ہوگا ہمارے پاس کنڈیشن ہے وہ یہ آجے گی کہ فوڈ کمپلیٹ دیجسٹ نہیں ہوگی اب اس ڈیسورڈر سے یا ڈیزیز لائک کنڈیشن سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی جو بیلنس ریٹس کو منٹین کرنا ہے ریگلار ایکسرسائز کرنے ہیں اور آوائیڈ کرنا ہے فالٹی فوڈ کھانے سے اور فاس فوڈ بغیرہ کھانے سے تاکہ جو ہمارا سٹمک کا ایشو ہے وہ کسی طرح سے نہ ہو ڈیجیشن پاپلی ہو سو آج کا جو ہم نے ٹاپک آور کیا ہے اس میں جو ہر ایک سلائیڈ ایک شورٹ کے طور پر کام کرے گی اور یہ ڈیزیز ایزا لانگ بھی آ سکتی ہے سو ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنے کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا